دوستو شالین اور ٹینہ کو بگ بوس نے آخر گھر سے باہر نکل جانے کو کیوں کہا؟ آخر اتنی بڑی سزا بگ بوس نے شالین اور ٹینہ کو سبھی گھر والوں کے سامنے کیوں دے دی ہے؟ جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ گھر میں ابھی ابھی دو کنٹیشن کی وائلڈ کار اینٹری ہو چکی ہے اور جب یہ دو کنٹیشن گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر شالین اور ٹینہ بھی آ جاتے ہیں اور پھر شارلی نوٹینہ ان دونوں وائلڈ کارڈ انٹری کنٹیشن سے چپ چاپ اور چوری چوری سے کچھ ایسا پوچھتے ہیں جو کی بگ بوس سن لیتے ہیں لیکن جب آپ سب کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ شارلی نوٹینہ ان دونوں کنٹیشن سے کیا پوچھ رہے تھے تو آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے کہ بگ بوس نے جو ان دونوں کو اتنی بڑی سزا دی ہے وہ بلکل صحیح دی ہے بگ بوس نے یہ بلکل صحیح ڈیسیزن لیا ہے آخر کیا ہے پوری خبر آکر شارلی نوٹینہ ان دونوں سے ایسا کیا پوچھ رہے تھے جس کے لیے بگ بوس نے ان دونوں کو اتنی بڑی سزا دے دی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ شارلی نوٹینہ گھر میں آئے ان دو کنٹیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ گھر کے باہر ہم دونوں کے بارے میں یعنی شارلی نوٹینہ کو لے کر کیا کوئی بات چل رہی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ٹینہ ان دونوں سے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ سنبل اور میرے بیچ میں جو جو لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد گھر کے باہر جتنے بھی بگ بوس کے فینس ہیں ان کے من میں آخر ہم دونوں کے بارے میں کیا چل رہا ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ شارلی نوٹینہ ان دونوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب ہمارے بیچ لڑائی ہوئی تھی اور پھر گھر میں سنبل کے پاپا آگے تھے تو اس کے بعد لوگ کس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور کس کو غلط کہہ رہے ہیں جی ہاں دوستو آپ بلکہ صحیح سن رہے ہیں لیکن جب آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں ان گولڈن بوائے یعنی وائل کارڈ انٹری کنٹیشنٹ سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بگ بوس ان دونوں کی یہ پوری باتیں سن لیتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں کو شاید پتہ نہیں ہے لیکن بگ بوس کے گھر کے اندر جتنے بھی کیمراز ہیں وہ ان دونوں کے اوپر لگے ہوئے تھے جیسے بگ بوس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ان دونوں سے باہر کی باتیں پوچھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سبھی گھر والوں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ بٹھا کر ان دونوں سے یعنی ٹینہ اور شالین سے پوچھتے ہیں کہ ٹینہ اور شالین آپ دونوں ان دونوں سے آخر پوچھنا کیا چاہتے تھے آپ دونوں گھر کے اندر رہ کر گھر کی باہر کی باتیں کیوں جانا چاہتے ہو آج تم ان دونوں سے پوچھ رہے ہو تو کل جب گھر سے باہر سے کوئی اور دو کنٹیشن آئیں گے یا پھر کوئی اور کنٹیشن آئے گا تو آپ دونوں پھر ان سے باہر کی باتیں پوچھیں گے کیا آپ دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ گھر کے رول کیا ہے میں نے آپ دونوں کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ گھر کی باہر کی باتیں اندر نہیں ہونی چاہیے جی ہاں دوستو آپ بلکہ اسے ہی سن رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں کو بگ بوس ایسا کہتے کہتے بڑی سرہ دے دیتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کے مو دیکھنے لائک ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جب بگ بوس ان دونوں کو سرہ دیتے ہیں جب بگ بوس ان دونوں کو فٹکار لگاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں کا مو شرم سے لال ہو جاتا ہے شرم سے کالا ہو جاتا ہے وہ شرم سے پیلا ہو جاتا ہے آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بگ بوس نے جو سبی گھر والوں کے سامنے ان دونوں کو فٹکار لگائی ہے وہ بلکل صحیح لگائی ہے یا پھر غلط آپ میرے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں